میں ہوں آلیا اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ باریرز ویڈ آلیا شاہ thank you so much for watching my show میں دیکھ رہی تھی کہ ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چل رہا تھا کہ اس بے شرم انسان کو گرفتار کرو میں نے سوچا کہ یہ کون ہے کیا کسی صحافی نے کچھ کہہ دیا کسی پولیٹیشن کو اس کے خلاف کوئی ٹرینڈ چل رہا ہے کسی پولیٹیشن کے خلاف کوئی ٹرینڈ چل رہا ہے کسی عالم کے خلاف کوئی ٹرینڈ چل رہا ہے تو اس کے بعد میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی پھر وہ ظاہر ہے کہ ویڈیو ویڈس ایپ پر وصول بھی ہوگی جب دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ اچھا یہ معاملہ ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ ٹرینڈ کیا ہے اور کیوں چلایا جا رہا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کے لوگوں پر مہنگائی کی صورت میں ایک ایسا عذاب اترا ہوا ہے کہ ایک ایسی قیامت ٹوٹی ہوئی اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا بجلی پیٹرول آٹا گھی دالیں کھانے پینے کی روز مرہ کی ضرورت کی ہر اشیاء اور جس کے بل پر آپ زندگی گزارتے ہیں وہ اس قدر مہنگی ہو چکی ہیں کہ ایک عام آدمی کے بس کی بات جینے کی جو ہے نا وہ زندگی گزارنے کی اب نہیں رہ گئی کہ وہ زندگی گزار سکے اپنی زندگی جتنی اس کی لکھی ہے وہ اس کو اینڈ تک لے جا سکے اس کے ایک عام آدمی کے بس کی بات تو نہیں رہی لیکن وزیر آزم پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارت میں پیٹرول دو سو پچاس روپے لیٹر ہے تو آپ لوگ ایسی گھبرا رہے ہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے انہوں نے کہا پوری دنیا میں سب سے زیادہ کم جہاں پر پیٹرول کی قیمت ہے وہ پاکستان ہے میں آپ کو بتائے دیتی ہوں کہ پہلے تو ہم یہ سنتے آئے تھے کہ جو دشمن ملک ہے نا وہ دشمن رات کے اندھیرے میں حملہ کرتا ہے اب حکومت رات کے اندھیرے میں ہی حملہ کرتی ہے پیٹرول بم رات کے اندھیرے میں گرایا جاتا ہے بجلی کی قیمت کا بم رات کے اندھیرے میں گرایا جاتا ہے کوئی چیز مہنگی کرنی ہے اس کا بم رات کے اندھیرے میں گرتا ہے تو حکومت نے کچھ دشمنوں والے مجھے لگتا ہے کہ کچھ ٹرمز ان کنڈیشنز جو ہیں وہ اپنا لیے صورتحال یہ ہے کہ بجلی ایک روپے اٹھ سٹھ پیسے فی یونٹ ون روپی سکسٹی ایٹ روپیس فی یونٹ جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے آپ سوچیں اب کہ ایک یونٹ پر اتنی مہنگی ہے تو وہ بل کتنے آئیں گے ایک سال میں ایک سو دس ارب روپے کا اضافی بور جو ہے وہ یوزرز پر آنے والے بلوں جو ہیں اضافی بل ان کی وصولیوں کے ساتھ جو ہے وہ یوزرز پر پڑے گا ٹھیک ہے اچھا پیٹرول 146 روپیس تین مہینے کے اندر 35 روپے کا اس میں اضافہ ہوا ہے اور چینی 147 روپیس پر کے جی سے لے کر 150 روپیس 1500 روپے پر کے جی تک مل رہی ہے اس کے علاوہ اس سے پہلے کہ میں دوسری چیزوں کی طرح بڑھوں آپ کو بتا دوں کہ وزیراعظم کا یہ کہنا ہے اس سلسلے میں کہ بھارت میں پیٹرول جو ہے وہ 250 روپے لیٹر ہے آپ ایسی پریشان ہو رہے ہیں پوری دنیا سے سب سے کم پاکستان میں ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ جو سبسیڈی دی گئی ہے ریلیف پیکیجی کا آیا تو ایسا لگا کہ وزیراعظم صاحب نے آ کے تقریر کرنی ہے اور ایک ایسا ریلیف پیکج جس سے دودھ اور نہر کی شہریں دودھ اور شہر کی نہریں بہنے لگیں گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مہنگائی وے گائی کچھ تنگ نہیں ہوگی جناب اگر ہم ریلیف پیکج کی بات کریں جو کو 120 رب ہے تو اس کو آپ ذرا کروڑوں لوگوں میں آپ تقسیم کریں تو میں آپ کو یہ بتانا جاتی ہوں کہ اس طرح منتھلی سبسیڈی جو ہے اس کی رقم کوئی 153 روپیز 153 روپے فی پرسن فی کس جو ہے وہ بنتی ہے اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ next 6 months میں اگلے 6 مہینوں میں جب یہ divide ہوگی یہ ولی رکم جو پیکیج دیا گیا ریلیف پیکیج 120 رب کا تو پر پرسن کوئی پانچ ڈالر کے قریب آئے گا حصے میں شاید میں پانچ ڈالر چالیس سینٹس جو ہے وہ شاید میں زیادہ بتا رہی ہوں اگر کوئی بہت ہی زبردست کوئی اس کو وہ کرنے والا ہوگا وہ شاید دو ڈالر پہ ہی لے آئے کہ ایک ہر بندے کو next 6 months میں جو ہے وہ دو ڈالر ملیں گے اتنا زبردست ریلیف دینے کا کیسے خیال آ گیا اس حکومت کو اور وزیر آزم کو لیکن وزیر آزم کا یہ کہنا ہے کہ بھارت میں 250 روپے لیٹر ہے پیٹرول تو پاکستان جو ہے اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں اس کی وجہ یہ کہ پاکستان میں بھارت سے کم ہے اور جو پوری دنیا ہے اس سے بھی کم ہے اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو بنگلہ دیشے دیکھے وہ کہاں ترقی کر کے پہنچ گیا انہوں نے کہا بنگلہ دیش ہم سے کتنا آگے نکل گیا کتنا ترقی کر گیا اور ہم کہاں پر رہ گئے لیکن انہوں نے وہ فارمولہ بھی بتا دیا انہوں نے وہ یہ بھی بتا دیا کہ یہ کس وجہ سے ہوا اور انہوں نے یہ کہا کہ دو فیملیز دو خاندان ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے اور وہ جانتے ہیں آپ کون سے دو خاندان ہیں ان کا اپنا خاندان اس میں شامل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش اتنی ترقی جس وجہ سے کر کے آگے نکل گیا اور ہم پیچھے رہ گئے اس کی وجہ دو خاندان ہیں جو کہ ایک بنظیر پوٹو کا پیپلز پارٹی اور دوسرا پی ایم ایلین بریم نواز کا خاندان انہوں نے کہا کہ اگر یہ دونوں خاندان لوٹی ہوئی رقم واپس دے دیں تو پھر یہ سب کچھ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا یہ مہنگائی فہنگائی سب کچھ ختم ہو جائے گی عوام پر بلکل بوچ نہیں پڑے گا اب وہ عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جائیں اور ان سے یا تو درخواست کریں یا ان کو گریبانوں سے پکڑیں اور ان سے کہیں کہ بھئی پیسے دو تاکہ یہ مہنگائی جو ہے یہ کم ہو مطلب یہ عوام سے آپ کے کرنے کا سوال ہے یا عوام کو یہ چاہیے کہ یہ سوال کریں حکومت سے کہ آپ کا تو منطرہ یہ تھا اس حکومت میں اقتدار میں آنے سے پہلے کہ اسی بیس پر تو آئے کہ یہ دو خاندان جو ہیں یہ لوٹتے رہے ہیں پاکستان کو ان سے پیسے واپس نکلوانے تو پیسے آپ نے ابھی تک کیوں نہیں لیا ان سے واقعی نہیں لیا آپ نے اچھا اور جو وصولیاں ہوئی ہیں اس کے مطالق بھی میں یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کچھ ریپورٹس ایسی شائعہ ہو رہی ہیں کہ جس میں حکومت کی طرف سے جو ہے نیب نے یہ کہا ہے بلکہ نیب نے کہا ہے کہ کوئی تقریباً آٹھ خرب اور اکیس حرب روپے لوگوں سے لیئے ہیں واپس باگزار کروائے گئے ہیں آٹھ خرب اکیس حرب ٹریلینٹس میں آتے ہیں تو جو قومی خزانے کے اکاؤنٹ میں جو جمع ہوئے ہیں واپسی تو جب ہوئی تو اس کو آٹھ حرب اکیس حرب کو اس میں جمع ہونا چاہیتا لیکن جو جمع ہوئے ہیں وہ چھے حرب پچاس کروڑ صرف روپیز جمع کروائے گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی تو ایک سوال بنتا ہے اچھا صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صرف ملک ریاض سے جو ایک وصولی کی بات ہو رہی تھی اگر اسی کا لے لیا جائے تو انہوں نے کوئی انیس کروڑ پاؤنڈ واپس کیا ہے اسے مجھے حیرت ہے کہ ایک تو یہ تو میں تو اس رقم کو پلس اور مائنس نہیں کر پاؤں گی تو انیس کروڑ پاؤنڈ اگر ان سے واپس لیا گیا تو وہ کہاں ہے وہ ولی اماؤنٹ اور وہ کہاں پہ جمع ہوئی ہے کیونہ ابھی تک جمع نہیں کہیں ہو سکی تو یہ جو ساری وصولیاں کی گئی ہیں نیپ کے بقول یہ کہاں ہیں پیسے مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے نا وہ حکومت کے لیے کافی مشکل صورتحال پیش آنے والی ہے ابھی دو سال ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ لینا چاہیے حکومت کو خود سے لیکن وزیر آزم عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بھارت میں پیٹرول جو ہے وہ دو سو پچاس روپے لیٹر ہے آپ ایسی پریشان ہو رہے ہیں آپ کا تو ان سے کم ہے اچھا ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کے روپے کی قدر کیا اور ہماری کیا ہے ان کا جو روپی ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں کہاں پر ہے اور ہمارا کہاں پر ہے ان کی جو انکم ہے PER PERSON وہ کیا ہے اور ہماری کیا ہے ان کا GDP کیا ہے اور ہمارا کیا ہے ان کی پاپولیشن کیا ہے کہ ہمارے پوری پاپولیشن ان کے ایک پرووینس کی پاپولیشن ہوتی ہے ان کی ڈڈ عرب کی عبادی سے ہم کمپیریزن کرتے ہیں اپنا یہ سب کمپیریزن کرتے ہوئے پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ چلیں ٹھیک ہے پھر وہی طریقہ اپنا لیتے ہیں جس طرح وہاں پر ڈیلی بیسیس پر جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت کا تائین کیا جاتا ہے کم ہوگی تو لوگوں کو فائدہ ہوگا زیادہ ہو جائے گی تو لوگوں کو نقصان ہوگا تو آپ بھی ایسا ہی کر لیجے آپ بھی پھر ایسا کیجے نا کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے درمیان میں چھانٹے لگائیں اور اس میں سے اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا ہی جا رہا ہے کہ یہ جو بوجھ پڑا ہے صرف غریب آدمی پر پڑا ہے اور جو اس سلسلے میں مافیاز ہیں ان کو بہت فائدہ ہو رہا ہے ان کو فائدہ ہوگا جتنے بھی چینی کے کرلیں پاٹے کے اور اس کے علاوہ پٹرول اور تیل اور گھی ان سب کو چلانے والے ان سب کے جو ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا اور میں آپ کو یہ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ حکومت میں کیابنٹ میں موجود ہیں جو اس طرح کے کاروبار کرتے ہیں تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا اب میں آتی ہوں اس طرف دیکھیں یہ جو میں نے بات ابھی آپ کو کہی تھی کہ دیکھیں ملک میں جو ہے یہ صورتحال ہے کہ جو میں نے دیکھا ایک دو ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں اور ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا اور وہ یہ بتا رہا تھا ایک ریپورٹر کو کہ اس سب کے بعد اس نے تو یہ کیا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو گاؤں بھی جوا دیا بیچارے رول کھل کے بن جائیں گے کیونکہ وہ تو یہاں پر ان کو رکھی نہیں پا رہا اور وہ جو ہے وہ تو پانی سے روٹی بھی ان کو یہاں پر کھلانے کے اس لائک بھی نہیں رہا اور اس نے کہا کہ وہ خود جو ہے وہ جو ٹیکسی چلاتا ہے اس کے اندر سوتا ہے کیونکہ وہ کرایا وغیرہ بھی نہیں دے سکتا بجلی کے بلی نہیں بھر سکتا پھر ایک اور ویڈیو میں دیکھ رہی تھی جس میں ایک ریپورٹر نے پوچھا تو وہ عورت رو رو کہ اس کا برحال وہ یہ بتا رہی تھی کہ ایک کمرے کے گھر میں رہنے والی ہائی غریب لوگ وہ اور ان کا بجلی کا بل جو ہے وہ نو لاکھ روپے محک میں نے بھیج دیا وہ نو ہزار بھی دینے جو گے نہیں اس کے بعد اس کا جو بھائی ہے وہ بیچارہ جوتی ہے چٹخاتا رہا محک میں کے چکر لگا لگا کہ اس کو ٹھیک کر دو کہ وہ تو نو ہزار بھی نہیں دے سکتا اور پھر ایک دن جا دل کا دورہ اس کو پڑا اور وہ مر گیا اس بات پر اس کا رو رو کا برحال ہوا تو یہ میں نے آپ کو صرف دو سٹوریز سنوائی ہیں اس سے ایسی بے شمار ایسی سٹوریز ہیں جو ہم تک ابھی پہنچے نہیں پا رہے ہیں لیکن آتی ہوں اس بات پر جو میں نے شروع میں بات کی تھی پاکستان کا اس وقت مسئلہ کیا آپ کو بتاتی ہوں پاکستان کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ٹوٹر پر ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ اس بے شرم آدمی کو گرفتار کرو میں نے کہا کہ یہ بے شرم آدمی کون ہے کس کی گرفتاری کی بات ہو رہی ہے کسی سیاستدان کو کہہ رہے ہیں کسی صحافی کے خلاف یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کس نے کیا کر دیا تو پتہ یہ چلا کہ پتہ نہیں کون سے کوئی پسماندہ علاقے کا دور دراز گاؤں کا یا کسی چھوٹے شہر کا کوئی لڑکا کوئی آدمی ہے کوئی ناخواندہ انپڑ جاہل بے وکوف اور کیا کہنا چاہیے ایسے انسان کو تو وہ کیا اس نے ایک ویڈیو اپنی بنوائی ہے جس میں وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے یعنی وہ یہ دکھا رہا ہے کہ پڑھ رہا ہے تو ساتھ میں میوزک چل رہا ہے تو ساتھ میں اس نے کوئی ڈانس بھی تھوڑا بہت کر لیا یعنی وہ اسی دوران تو اس کے اوپر پہلے نمبر پر یہ ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت ٹوٹر پہ اور اس کے اوپر ٹویٹس کرنے والے کون سا وہ بڑے سے بڑا صحافی اور آدمی نہیں ہے جس نے اس کے اوپر ٹویٹ نہ کیو مطلب انسار عباسی صاحب سے لے کر بہت سارے لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں پرائیم منسٹر اور حکومت کو ٹیک کر رہے ہیں کہ اس کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اس نے اتنی بڑا ایک گناہ کر لیا اتنی بڑی ایک ایسی حرکت کر دی ہم نہ وہ لوگ ہیں وہ جو صرف ایک واقعہ اکثر اوقات مزاک میں بات کی جاتی پاکستانی وہ قوم ہے کہ کھمبے پر چڑھ کے کوئی جو الیکٹریشن کو ٹھیک کر رہا ہوگا ایک آدمی آکے کھڑا ہوگا کیا دیکھ رہا ہوگا اوپر پلائنیں لگتی جائیں گی اور مجمع جمع ہو جائے گا اوپر دیکھیں گے وہ کسی کو نہیں پتا ہوگا اوپر ہو کیا رہا ہے اور ٹائم اس طرح ضائع کریں گے یہ یہی ہو رہا ہے یعنی ملک میں مہنگائی کی صورت میں قیامت ٹوٹی ہوئی ہے لوگ بچارے برے حالوں کھانے پینے کو ترس گئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کو گرفتار کرو جس نے پتا نہیں کس اس میں آکے میں یہ بھی کہتا ہی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے اچھا میں کہہ رہی ہوں بہت برا کی لیکن یہ بے وقوف ایک جاہل آدمی جس کو اس طرح کی چیزوں اس کو جو ہے آپ نے یہ بڑھاوا دیا ٹرینڈ چلا کر ایسے کیا اور صرف وہی نہیں بلکہ اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ اس کی ویڈیو کوئی اور بنا رہا ہے جو بنا رہا ہے وہ ہنس پی رہا ہے باقی لوگ بھی اسے ہی بنوا رہے ہیں یعنی اس کو وہ ایک فن سمجھ رہے ہیں ایک مزاق میں یہ چیز انہوں نے یہ کی ہے جو کہ انتہائی غلط مزاق ہے لیکن کیا ہم اس جوگے رہ گئے ہیں ہم اتنے ویلے ہیں ہم ہماری اتنی ویلی قوم ہے اتنی فارغ قوم ہے کہ ہم نے یہ جتنی مہنگائی کے اور یہ اس طرح کے اس وقت پاکستان پر حالات و واقعات ہیں ان سب کو چھوڑ کر ہم نے اس ایک آدمی کے پیچھے کرنا ہے اس ٹرینٹ چلانا ہے کہ اس کو پکڑ لو اس کو گرفتار کرو نہیں تو پوری دنیا جو ہے وہ تلپٹ ہو جائے گی نہیں تو پاکستان کی بھائی کوئی ہائی نہیں مستقبل اگر اس کو گرفتار نہ کیا باقی یہ سباتیں ٹھیک ہے اٹسو کے اتنے فارغ ہیں ہم اتنے میں کیا کہوں اس بات پر آپ کو وہ ویڈیو دکھائے دیتی ہوں اور اسی پر چھوڑے جاتی اور کچھ میرے پاس کہنے کو بچا ہی نہیں ہے میں ابھی وہی کہہ دیتی ہوں جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں بھارت میں پیٹرول کی کیمہ دو سو پچاس رپے ہے اور پاکستان میں اس سے بہت کم ہے پوری دنیا سے کم ہے تو پھر اس میں پریشان ہونے والی کونسی بات موسیقی